اس لیے جو صاحبِ اقل آدمی ہو اس کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نہیں پہنچتی ذہین آدمی، اقل مند آدمی عام گفتگو میں بھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ دوسرا حیران ہو جاتا ہے چنانچہ ایک شاعر گزرا ہے انوری اس کو بادشاہ نے گھوڑا دیا اور اللہ کی شان کے گھوڑا اس نے گھر لایا تو گھوڑا رات کو مر گیا اب اگلے دن انوری جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی گھوڑے کا حال سنو اب اگر یہ ویسی کہہ دیتا کہ گھوڑا مر گیا تو بات بری ہوتی بادشاہ کو غصہ آتا تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو انوری نے شیر میں جواب دیا کیوں کہتا ہے شاہ اسپے بانوری بخشید باد سرسر بگرد اون رسید کہ بادشاہ نے انوری کو ایسا گھوڑا دیا کہ تیز ہوا بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی اینچنی بودھ تیز در رفتار وہ گھوڑا رفتار میں اتنا تیز نکلا در شباشب بآخرت برسید ایک ہی رات میں آخرت ہی پہنچ گیا تو بادشاہ نے خود سو کے اس کو دوسرا گھوڑا انام دے دیا تو اقل مند آدمی جو ہوتا ہے اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اللہ حرب العزت نے یہ نعمت اطاف فرمائی حضرت اللہ انہوں کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت مازن نکا یہ نکا کیا چیز ہے تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہر ہے ایک مہینے کے مدے کی زندگی اس نے کہا سممہ مادہ پھر کیا فرمایا کہ لزون و مہرم کہ مہر لازم ہو جاتا ہے اس نے کہا سممہ مادہ فرمایا غموم و دہرن ساری عمر کے غم اس نے کہا سممہ مادہ فرمایا کسور و زہرن پھر کمر دوری ہو جاتی ہے اس نے کہا سممہ مادہ فرمایا دخول و قبرن تو اقل مند آدمی کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے اس بندے کی بات میں اس لیے جو طالب علم اقل مند ہوگا نا وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کرے گا اس کا سبق اسے بھولے گا نہیں ایک دفعہ وہ دہرائے گا تقرار کر لے گا جیسے ان نقش کل حجر ہوتا ہے نا اس طرح اس کے دماغ پر وہ بات نقش ہو جائے گا اب ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تفسیر ہے جلال این شریف دو بدرگوں نے اسے لکھا ایک جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ ایک نے بھی پندرہ پارے لکھے اور دوسرے نے بھی پندرہ پارے تو طلباء اکثر بھول جاتے ہیں کہ محلی نے کون سے لکھے اور سیوتی نے کون سے لکھے اب اس کو یاد رکھنا مشکل کام نظر آتا ہے بھول ہو جاتی ہے اس کا ایک آسان سا نکتہ بس بتا دو کہ سیوتی کی سین اور محلی کی میم تو سین اور میم میں سے پہلے کون سی ہے سین آتی ہے نا حروفِ ابجد میں میم بعد میں آتی ہے تو معلوم ہوا کہ سیوتی نے حلف لا میم سے لے کر پندرہ پارے لکھے اور محلی نے فاتحہ اور کحف سے لے کر آفیت تک لکھے اب یہ دیکھو ہی اس کو عقل کہتے ہیں کہ ایک نکتہ ایسا نکال لیا کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتی چنانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب میراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اب سات آسمان پر کن کن سے ملاقات ہوئی یہ سات نام یاد رکھنے بڑے مشکل جب بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں کیسے یاد کریں اب ایک نکتہ سن لیجئے کہ ان تمام انبیاء کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کا ایک لفظ بنا دیا آیاہما اب ایک لفظ یاد کر لیں آیاہما تو پہلے علف سے آدم علیہ السلام پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام پھر یا سے یحییٰ علیہ السلام پھر علف سے عدریس علیہ السلام پھر ہا سے حارون علیہ السلام پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام اور آخری علف سے ابراہیم علیہ السلام اب ایک لفظ سے آپ کو سات نام ایک مرتبہ یاد ہوگی یہ اکل ہوتی ہے تو اچھے طالب علم کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو نکات ہوتے ہیں اپنے اصباق کے ان کے ایسے لفظ بنا لیتے ہیں اشارے بنا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا سبق ایک دو لفظوں میں سیمٹ کے آ جاتا ہے یہ عربی پڑھنے والے طلبات ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں آج کل آم ایک تاثر بن گیا ہے کہ جی عربی پڑھنے والے طلبات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اور کچھ کر نہیں سکتے ایسی بات نہیں ہے یہ تاثر بہت پہلے کہا ہے شعبدالعزیز رحمت اللہ اپنے مدرسے میں تھے دہلی میں جامع امینیہ مدرسہ تھا تو وہاں پر تھے تو ایک انگریز آ گیا وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کیا آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں آپ ان کو انگریزی پڑھائیں سائنس پڑھائیں ان کی اکل کھلے گی ذہن کھلے گا اور دیکھو ہم اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کی اکل بہت تیز ہے تو جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف انشارہ کیا کہ میرے بیٹے کی اکل بہت تیز ہے تو حضرت نے اس انگریزی کی بیٹے کو بلایا قریب وضو کرنے کا تالاب تھا تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ اچھا بھئی بتاؤ کہ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں اب وہ انگریز کا بچہ مو دیکھنے لگ گیا وہ کیا بتائے کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی حضرت نے ایک تالب علم کو بلا لیا ایک تالب علم کو بلا لیا اور اس کو بلا کر کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی اس نے کہا حضرت اگر تو پیالہ ہو اتنا بڑا جتنا تالاب ایک پیالہ پانی آدھا بڑا ہو تو دو پیالے پانی ایک انگریز دہریہ تھا عام طور پر دہریہ بھی ہوتے ہیں اور تھا بھی کانا تو کسی عالم سے ملا اور بحث کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے وہ عالم کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس نے سب کائنات کو پیدا کیا تو کہنے لگا نہیں نہیں مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا تو جب انگریز نے کہا مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا تو وہ عالم ہنس پڑے تو یہ پوچھتا ہے کہ آپ ہنس پڑے وہ کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کانا پیدا کیوں کیا اس نے کہ کیوں کیا کہنے لگا اس لیے کہ ایک آنکھ میں نے بنائی دوسری آنکھ اپنی ماں باپ سے بنوا لے تو جو ذہین آدمی ہوتے ہیں پھر بات چیت میں بھی سوال کا جواب وہی دے جاتا ہے کسی طرح کہا کے ایک انگریز آیا اور آ کے مدرسے کے استاذ سے کہنے لے یہ عربی پڑھنے والے یہ سارے کے سارے سر کیوں مڈواتے ہیں تو وہ سمجھدار تھے کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ انگریزی پڑھنے والے سارے کے سارے داڑھی کیوں مڈواتے ہیں اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تو مطلب صرف ان باتوں کے کرنے کا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے وہ بات کی تہہ کو پہنچتا ہے اور بندے کو اس کا جواب دے دیتا ہے ہمارے ہاں کا ایک مشہور واقعہ کہ پہلے زمانے میں یہ انگریز رہتے تھے تو وہاں نوکر تھا ہمارا ایک دیسی بندہ یہی کا تو کسی بات پہ وہ خود سے ہو گیا اور غصے ہو کے کہتا ہے کہ جاؤ جہنم میں تو وہ بچارہ نوکر تھا وہ باہر چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا آنہ ہی تھا تو انگریز نے پوچھا تجھے میں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا جاؤ جہنم میں پھر گئے کیوں نہیں کہ انہوں نے کہا جی میں باہر تو نکلا تھا تو وہاں سب انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مجھے کوئی جاں نہیں لیتا سلطان عبد الحمید ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں بہت نیک آدمی تھے اور اللہ کی شان کہ ترکی جو ہے نا وہ چاروں طرف سے یورپ میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے چنانچہ ایک مرتبہ جرمنی کا بادشاہ اس سے نراض ہوا تو نراضگی میں اس نے خط لکھا اس نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح کے دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے یعنی اس کو دھمکی دینا مقصد تھا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے تو سلطان حبیر نے جواب دلوایا کہ جناب دانت ہمیشہ گر جایا کرتے ہیں زبان کو کچھ نہیں ہوا کرتا تو بندہ غور کرے تو ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان تو کچھ نہیں ہوتا اور دانت تو پھر ٹوٹی جاتے ہیں تو جس کو اللہ حرب العزت نے یہ نعمت دی ہو چنانچہ ایک عالم تھے تو ان کو ایک انگریز کہنے لگا آؤ ہم تم ایک متفق کا بات پر عمل کر لیں اس نے کہا کیا کہنے لگا کہ میں دیسال اسلام کو مانتا ہوں تم دیسال اسلام کو مان لو عیسائی بن جاؤ بس ہم تم متفق ہو جائیں گے اب یہ بات کتنی اس نے عجیب بھی لیکن وہ طالب علم ذرا سمیدار تھا کہنے لگا کہ متفق اس کو نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ہم دو متفق ہوئے تو دو کی جگہ تین متفق کیوں نہ ہو اس نے کہا تین کیسے اس نے کہا دیکھو میں بھی نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں پیغمبر اپنا اور تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر کو مانا منباد اسمہو احمد تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اب تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہم تینوں ایک بات پر متفق ہو جائیں گے سو دو کی وجہ تین متفق کیوں نہ ہو تو جس کو اللہ حرب العزت نے یہ نعمت بھی ہوتی ہے بوپد آگے بعد کبھی جواب دے سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انگریزیدان نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آسمان پہ عرش پہ ستارے کتنے ہیں تو طالب نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ خاک پڑتے ہو تمہیں عرش کے ستاروں کا نہیں پتا اس نے کہا یہ اچھا آپ بتائیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا اس نے کہا تمہیں فرش کا پتہ نہیں تم عرش کی باتیں کرتے پھرتے ہو اس عقل کو استعمال کرنے سے انسان اپنے علم سے فائٹہ اٹھا سکتا ہے جناتی شاہ جہان کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتا تھا سعداللہ خان اس کا نام تھا اور تھا طالب علم غریب گھرانے کا تھا بچوں کو اچھا پڑھاتا تھا بچے بڑے خوش ہوتے تھے چنانچہ بچوں نے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے نا وہ بڑا ذہین اور اچھا ہے تو بادشاہ نے اس کی چیکنگ کے لیے اس کو لائبریری کا انچارج بنا دیا کچھ دنوں کے لیے جب جا کر دیکھا تو لائبریری بہت صاف ہے ہر کتاب کے اوپر ریشمی خلاف چڑھا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب منظر ہے اس نے کہا کہ ساد اللہ یہ تم نے کیا کیا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اور کتابیں بھی محفوظ ہو گئیں اس نے کہا جناب آپ کو جو لوگ درخواستیں پیش کرتے تھے نا وہ ریشمی خلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے پیش کرتے تھے لوگ ان خلافوں کو کبار بنا کے پھینک دیتے تھے میں نے اتنا کہا کہ یہ مجھے لائبریری کے لیے چاہیئے اور میں نے ان کو کتابوں کا غلاف بنا دیا جس سے کہ میری ساری کی ساری لائبریری کی کتابیں محفوظ ہو گئے اس نے کہا یہ تو بڑا سمجھ دار ہے چلو اس کو مرگی خانے کا انچارت بنا کے دیکھتے ہیں اس نے ساد اللہ خان کو مرگی خانے کا انچارت بنا دیا کچھ حرصے کے بعد دیکھا تو مرگیاں بہت موٹی تازی اور خرچہ بھی کوئی نہیں بادشاہ بڑا حرام کہ خرچہ بھی کوئی نہیں اور مرگیاں بھی موٹی تازی ساد اللہ خان یہ کیا کیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے دستر خان پر اتنے مہمان آتے تھے کہ ان کے بچے ہوئے کھانے کو لوگ نالی میں بہا دیا کرتے تھے میں نے صرف ان کو اتنا کہا آپ کے دستر خان کا جو ٹکڑا بچا ہو جو چیز بچے بس وہ محفوظ کر لی جائے وہ ساری کی ساری خوراک اتنی تھی کہ آپ کے مرگی خانے کی ساری مرگیاں ہی اس پر پلتی رہے بادشاہ پڑھا ہے نا اچھا اتنا سمجدار ہے اللہ کی شان کہ اسی دن شاہ جہان کے خط ملا بادشاہ ایران کا بادشاہ ایران نے خط لکھا تھا کہ تم اپنا نام بدلو اس لیے کہ تم شاہ ہند ہو تم اپنے آپ کو شاہ جہان کیوں لکھتے ہو شاہ جہان کا تو مطلب کہ تم ہمارے ملک کے بھی بادشاہ ہو اگر تم نے نام نہ بدلا تو میں تمہارے ملک پہ چڑھائی کر دوں گا اب شاہ جہان بڑا پریشان کہ کروں تو کیا کروں اس کے ذنب میں خیال آیا کہ وہ سعدللہ جو ہے اس سے میں بات کرتا ہوں چنانچہ سعدللہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھئی ایک مسئیبت آ پڑی ہے سعدللہ نے اس کا جواب لکھوا دیا فارسی میں جب بادشاہ کو ملا تو ایران کا بادشاہ بہت مطمئن ہو گیا اب بادشاہ کو بڑی حرانی ہوئی کہ بھئی اس نے جواب میں لکھا کیا ہے تو اس نے سعدللہ کو بلا کر پوچھا کہ سعدللہ تم نے جواب میں کیا لکھا اس نے کہا جناب میں نے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ میرا نام شاہ جہاں ہے اور جہاں کے عدد اور ہند کے عدد اگر نکالے جائیں تو دونوں فیفٹی نائن بنتے ہیں تو چونکہ میں شاہ ہند ہوں اور جتنے عدد ہند کے ہیں اتنے جہاں کے ہیں تو میں نے برابر ہند یعنی عدد والے لفظ کو استعمال کر لیا ہے اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بادشاہ کو بات سمجھا گئی اور لڑائی کا خطرہ تل گیا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سعدللہ کو اپنا وزیر بنا لیا چنانچہ شاہ جہان کے دور میں سعدللہ خان بہت عزت والا وزیر گدر ہے تھا طالب علم اکل سمجھ نے اس کو ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کر اتنی بڑی کرسی کے اوپر بٹھا دیا تو آج آپ لوگ بھی اگر اسی طرح اپنی سمجھ سے کام لیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی زندگی میں بلندیاں تا فرما سکتا ہے اس لیے جو سمجھ دار آدمی ہوتا ہے وہ بات کو بہت جلدی ادھر سے ادھر کر لیتا ہے ایک مرتبہ تعالی شاہ صاحب بخائر رحمت علی مجمع میں تقریر کر رہے تھے اب مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے تو انہوں نے ایک معمولی سا سوال کوئی دو چار کی ضرب تھی تو ان کا خیال تھا کہ بلالیں گے انہوں نے ایک مسلمان کو کھر کے پوچھا کہ تم جواب دو وہ جواب نہ دے سکا اور ہندو سے پوچھا تو ہندو نے جواب دے دیا اب بات تو الٹ ہو گئی تھی نا کہ ہندو نے جواب دے دیا اور مسلمان نے نہ دیا مگر تھی اکلمن انہوں نے فوراں بات کو پلٹا کہنے لگا اوہ مسلمان تسی اچھے بھی بے حسابے تھے اگے بھی بے حسابے یا بھی بے حساب آگے بھی بے اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے اصل میں انہوں نے اپنی اقل کا استعمال کیا تو میں یہ چھٹ چھٹی مثالیں طلباء کو اسی یہ دے رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کی اقل اس کو زندگی کے ہر قدم پر کام آتی ہے ہر ہر قدم پر کام آتی ہے اس لیے یہ نعمت اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عالم تھے مگر نابی نہ تھے انگریز ان سے سوال پوچھنے آیا انہوں نے کہا کہ بھی اس میں بھی حکمت ہے اس میں بھی حکمت ہے اس میں بھی حکمت ہے تو اب اس کو بڑا غصہ آیا انگریز کو اس نے کہا چاہیے بتاؤ تم جو اندے ہو تو تمہارے اندے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے تو وہ کہنے لگے کہ میرے اندے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ تیرے جیسے بندے کی شکل نہ دیکھ سکو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسان کی سمجھ انسان کی اقل موسیقی موسیقی موسیقی